دیکھئے پرنس آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گھر پر بیک کی سلائی کیسے کریں آج میں اس بیک کی آپ کو سلائی کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بیک کی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسے سلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آسان طریقہ ہے اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا ٹھیک ہے فرنس آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 19 کی ساتھ ٹھیک ہے اے 16 سی کپڑے میں آپ کو بنا رہے رہا ہوں ٹھیک ہے اس بیک کو سیڈ میں رکھتے ہیں اب آپ سلائی کا کام اسٹار کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں فرنس پہلے کا کیا کرنے کا پہلے ایسا پٹی بڑھانے کا سوپٹی کیسے بناتے ہیں دیکھیں سوپٹی ایسا پہلے بیچ کو ٹولنے کا ٹھیک ہے وہ پھر یہاں پر موڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں اوکے ایسا اس طرف کیا ایسا ہی ہو اس طرف کرنے کا اور اگر آپ نے کٹنگ کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے پہلے جائیے گا کٹنگ کا ویڈیو پورا دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوپٹی بنانے کے بعد اب کیا کرتے ہیں سوپٹی ایسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ایسے رکھ کے یہاں پر سلائی لگا دیتے ہیں سوپٹی بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں جو یہ کٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کٹ کو لگاتے ہیں ایسا رکھ لینے کا اپنے حساب سے کروز ٹھیک ہے ڈیسے 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 ٹھیک اپنے اتنا پوکٹ تیار ہوگی نا ٹھیک ٹھیک اب اس پہ بہے چڑھاتے ہیں ٹھیک 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 ٹ پ ٹھیک ہے چین چڑھانے کے بعد اس کو گلہ گماتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے گلہ سینٹر پر رکھ لینے کا ٹھیک ہے جتنا مارین باہر نکلتا ہو اتنا نکال دینے کو ٹھیک ہے ایسے گلے کے بعد اس پر باہر چڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو تو میرے ویڈیو میں کمنٹ کیجئے گا کیسا لگ رہا ہے کیسا نہ ٹھیک ہے اور لائک کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو اینڈ تک جلو دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھوائے گا بیک کا کیسے سے لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آسان طریقہ ہے ڈال لیتے ہیں چین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے چین کاٹنے کے بعد دو کٹھے جوڑ کے بعد اس پر ہوئے چڑھا دیتے ہیں چین کو نیچے سیڑ جانے کا ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ٹھیک ہے پھرنس کونٹ کرنے کے بعد اس کو پھولڈ کو بناتے ہیں جو آنگل پارٹ میں چین چڑھتی ہے نا ٹھیک ہے اس ستائی سنچ کی چین ہے نا سوری یار اس آلی چھونٹی سنچ کی چین ہے ٹھیک ہے اس آلی چھونٹی سنچ کی چین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ نیچے سوئی کر لینے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اپنا پوکر پورا تیار ہوگیا ہے کہ آنگے کا پاٹ اس کو چھاٹ دیتے ہیں چھاٹنے بعد اس میں نائر پیپن بانتے ہیں ٹھیک ٹھیک اب اس کو سیڑا کرتے ہیں اب اس میں آرومد بھسانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر رونڈ دیکھیں ساڑھے تیرہ انچ کیس کی چھوڑا یہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہارا انچیس کی لمبا یہ ٹھیک ہے ہارا من کی ہر ٹھیک ہر ٹھیک ہر ٹھیک ہو ٹھیک ہر ٹھیک کھڑا ہر ٹھیک ہمیں ہمیں ہم اب ٹھیک ہے آنگے کا پارٹ بنا کے پورا آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اب پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو میرے ویڈیو میں کمنٹ کیجئے گا میں سمجھانے کا پریاس کر دیا اسٹرگرام پر فلو کرتے ہو میرے کو ٹھیک ہے یہ ہی آئی ڈیا ہے پھائپ جی بیگ این آئی ٹھیک ہے اس پر سرچ کر کے میرے کو پھولو کریے گا اس پر میں آپ کو اور آسان بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو سیٹ پر رکھتے ہیں پیچھے کا پارٹ پہلے سے میں نے بنا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ویڈیو اگر نہیں دیکھا ہے اس کا اچھین پٹے کا پھول کا پیچھے کا پارٹ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے سے میرے چینل پر پڑھا ہوا ہے پہلے اس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بیچے بیچ میں چھنے لگا لینے کا ٹھیک ہے اور اس کے پھول کے بیچے بیچے چھنے لگا کے چھنے چھنے رکھ کے ٹھیک ہے اس کو چڑھا دیتے ہیں پھول کو ہم 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 ٹھیک ہے پھرنس ایک پیچھے کا پار تیار ہوگا ہے ٹھیک ہے اب اس میں نائٹ پیپن باندھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے جب ہوا گیا تو یہ نہیں بڑا آنا چاہیے اس کو بڑا آنے چاہیے اس پھولو تو غمانے میں آپ کو تکلیپ نہیں آگی ٹھیک ہے اگر آپ جیسے میں کٹنگ آپ کو بتاتے جاؤں بھی سا کٹنگ کرو گے تو آپ کو کوئی دکھت نہیں آگی اس کو کونی کو کونی پہ سینٹر پہ رکھتے اس کو گھمہ دے دیں یہ پارٹیشن ہی ستھ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھرین سے پورا آپ کو بیگ بنا کے دکھا دیا ٹھیک ہے اس کو سیدھا کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو گھری کریں ٹھیک ہے پھرینس اگر ڈریجین پسند آئی ہو تو میری ویڈیو میں کمنٹ کیجئے گا ڈریجین کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبکرائب جرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو میرے اسٹرگرام پہ جائے گا کھولو کیجئے گا اس پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں